اب یہاں صدقات کی مدیں بیان کر دی ہیں جو زکاة کی یہی آیت سے مشہور آیت کہ صدقات جو زکاة کی جو مدیں ہیں وہ کون کونسی ہیں انمہ صدقات زکاة جو ہے تو سب سے پہلے لیر فقراء مفلسوں کے لیے والمساکینہ محتاجوں کے لیے والعاملین علیہا اور جو بھی زکاة کا بندوست کریں گے زکاة جمع کریں گے تحسیل دار ہوں گے زکاة کا حساب کتاب رکھیں گے زکاة تقسیم کریں گے وہ اس کے عاملین علیہا ہیں ان کی تلخائیں اس میں سے دی جائیں گی والمعلفت قلوبہم اور تعلیف قلب کے لیے کچھ نوگ ہوتے تھے جب تک ایک تحریک اور دعوت چل رہی ہے بعض لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر صاحب حیثیت ہوتے ہیں انہیں کچھ دے دلا دیا جائے تو ان کی مخالفت کم ہو جاتی ہے ساتھی نہ بنے کم سے کم یہ کہ ان کا مخالفت کا دور شورج کم ہو جائے تو یہ تعلیف قلب کے لیے یہ مد جب اسلام غالب ہو چکا تو اس کے بعد سے ختم ہو گئی اس کے بارے میں فقہہ کا کہنا یہ اس وقت تک تھا جب تک کہ ابھی وہ تحریک اور دعوت چل رہی تھے لیکن ویسی ہی سیچویشن پھر کبھی دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے تو پھر یہ مد جو ہے اس کے اندر یہ شامل ہو جائے گی و پھر رقاب گردنوں کے چھڑانے میں اور گردنوں کے چھڑانے میں کسی پر تاوان آ گیا ہے کوئی شخص جو ہے وہ مقروض اتنا ہو گیا ہے کہ اس سے نہیں نکل پا رہا ہے لہذا ایک یہ کہ لمب سم مدد کر کے اسے گویا کہ اس کی گردن چھڑا دی جائے والغارمینہ جن پر تاوان بڑھنا پڑے و فی سبیل اللہ اور ایک بقی جو ہے فی سبیل اللہ بھی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد دعوت اور اقامت دین کی جد و جہد میں بھی یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے لیکن اولین مستحقی ہیں انفاق فی سبیل اللہ خود اللہ کل 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 دین کے لیے اللہ کے دین کے لیے دعوت تبلیغ اور جو بھی اقامت دین کی جد و جہد ہے اس کے لیے لیکن یہ جو صدقات ہیں اور زکاة بھی صدقات ہی میں شامل ہیں ان میں اولاں جو مستحق ہیں وہ ہیں غرباء اور یتیم اور مساکین اور بیوائیں جو بھی ہیں محتاج ہیں یہ ان کے جانا پہلے محق دار ہیں البتہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کی رقم بچ جائے کہ جو اس کے قریب میں جو بھی رشتہ دار ہیں غرباء ہیں یتامہ ہیں مساکین ہیں ان کو دے چکا ہے اور وہ باقی کسی دین کے کام میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے وَفِی سبیلِ اللہِ وَابْنِ السَّبِیلِ اور مسافر کے لیے فَرِیزَتَ مِنَ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہو گیا ہے یہی لذائیہ ہے بار بار سورہ نسا میں جہاں کے جو احکام آیتِ ویراثت کے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے کمالِ حکمت والا